بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج بات کریں گے گندم کی کاش کرنے کے پانچ بہترین طریقے انشاءاللہ گندم کی پیداوار میں بھرپوری اضافہ ہوگا آج جس پہلے طریقے پر بات کریں گے وہ طریقہ آج 23 اکتوبر 2024 زلہ بدین بدین کے قریب یہ ڈریل کی جا رہی ہے گندم تو طریقہ 0 tillage یہ آتا ہے پانچویں نمبر پر تو ہم پھر پانچویں چوتھا تیسرا دوسرا اور فسٹ پہ بعد میں بات کریں گے تو یہ آپ کے سامنے 0 tillage گندم کاش کی جا رہی ہے ڈریل کے دو ٹاپے ہیں ایک میں گندم ہیں ایک میں یوریا اور ڈی اے پی مکس کر کے ڈال دی گئی ہے یہ بھائی بھی آپ کو دکھا رہے ہیں پچاس کیجی پر اکڑ کے آپ سے بیج دے رہے ہیں تیمپریچر کافی گرم ہے آج 41 سینڈی گریٹ ہے پہلے بھی میں نے کہا بہت جلدی نہ کریں گرم موسم بہت زیادہ ہے گندم کیلئے صحیح نہیں ہے آج کل تو ویدر ایپ آئی ہوئی ہے ہر بندہ ہر پورے ملک کے علاقے کا ویدر ہم دیکھ سکتے ہیں موضوع ترین جو تیمپریچر ہے وہی 18 سے 25 سینڈی گریٹ ہے چلو تیس بھی ہو جائے رات تھنڈی ہو ابھی تو موسم بہت زیادہ گرم چل رہا ہے مگر ان بھائیوں نے بہت جلی کر دی ہے زیرو ٹیلیج ان زمینوں کے لیے جن زمینوں میں ہم حل نہیں چلا سکتے زمینیں وطر نہیں آتی یہاں ہرکی فلکی کلراتھی زمینیں ہیں سیم زدہ ہیں ان میں زیرو ٹیلیج بہت اچھی طریقے سے کاش کی جاتے دی ہے اس کا بہت اچھا ریزرٹ ملتا ہے ساتھ میں ڈی اے بھی ملائے ساتھ میں یوریا ملائے ساتھ میں آپ بیج دیں ایک ہی ڈرل سے آپ ایک ہی وقت میں سارے کام کر سکتے ہیں تو جہاں زمینیں وطر نہیں آتی ہیں ان کے لیے سب سے بہترین طریقہ زیرو ٹیلیج کا ہے اس کے بعد جو چوتھا طریقہ ہے اس میں زمین بلکل آپ تیار کر لیں زمین تیار کرنے کے بعد آدھی بوری ڈی اے بھی آدھی بوری یوریا اور پچاس کلو بیج لیں تیس کلو بیج کا چھٹا کر دیں آدھی بوری یوریا کا چھٹا کر دیں اس کی کھیلے نکال لیں کھیلے نکالنے کے بعد جو بیس کلو بیج بچے گا اس کا آپ نے چوپا لگانا ہے جہاں یہ پانی کم ہے یہاں پر پانی کم ہے وہاں پر یہ طریقہ بہت اچھا جھاڑ بھی اچھا دیتا ہے پیداوار بھی اچھی آتی ہے اور اس کے ٹلر بھی اچھے نکلتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا پانی کم ہے ہے صحیح پانی کم ہے برانی علاقوں میں تھا وہ ایسی بارش کے حساب سے چھٹا کر کے وطر پر کاش کر دیتے ہیں مگر یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کھیلے نکال کر زمین کی اچھی تیاری کر کے اس میں آپ نے ڈی اے بی یوریا اور تیس کلو بیج کا آپ نے چھٹا دے دینا بیس کلو بیج بچا کر رکھنا اس کا آپ نے چھوپا لگانا پھر آپ نے پانی دے دینا ہے جب تیس کلو بیج جب نکل آئی نا اس کے بعد آپ نے وہ چھوپا لگانا ہے پانی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی زمین بہت اچھی ہوگی یا پانی دینے سے پہلے کھیلوں کے اوپر آپ نا اس کا چھوپا لگا دیں پھر پانی لگا دیں بہت اچھی پیداوار ہوگی بہت اچھی جرمینیشن ہوگی تیسرا طریقہ جو ہے نا وہ بھی آپ نے زمین کی بھرپور تیاری کرنی ہے تیاری کرنے کے بعد اچھی حل دے کر زمین کو نرم اور ملائم کر لینا ہے لیزر کروانا ہے زمین کو لیزر کروانے کے ساتھ یہ ہوگا کہ پانی کہیں نہیں کھڑا ہوگا جب پانی نہیں کھڑا ہوگا تو جرمینیشن نہیں متاثر ہوگی تو آپ نے چاہے ہرکی فرکی کرلاتھی زمین ہے چاہے بہت اچھی زمین ہے میرا ہے پکے بٹگی ہے آپ نے لیزر کروانے کے بعد پھر لاسٹ میں کلٹیویٹر دیں اس کے بیچے آپ سواگا باندھ لیں تاکہ زمین برابر ہے پانی دے کر آپ نے ڈی اے پی یوریا چھٹا کر دیں اس میں پچاس کلو بیج کا چھٹا کرنا اس وقت جب زمین میں سے پانی خوشک ہو جائے اس کو کہتے ہیں گپ چھٹ یہ ہے تیسرا طریقہ بہت اچھا طریقہ بہت اچھی جرمینیشن ہوتی ہے جھاڑ بہت اچھا بنتا ہے پیداور بہت اچھی ہوگی یوریا اور ڈی اے پی آپ شروع میں دے دیں اس کو ساتھ میں بے شک آپ کو کوئی بھی ایکسپرٹ کہتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو آپ نے دے دینا میرے کہنے پر انشاءاللہ آپ کی فصل بہت اچھی ہوگی یہ ہے گپ چھٹ کا طریقہ گندم اس وقت چھٹ نہیں ہے آپ نے جب اس میں پانی نہ کھڑا ہو گندم کو ہو سکتا چار سے پانچ گھڑے بھگو لیں بہت اچھی ہوگی ہوا دے کر اس کو تھوڑا خوشک کر لیں اس کے بعد اس کا چھٹا کر لیں انشاءاللہ آپ کی جرمیریشن بہت اچھی ہوگی دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے صدیوں پرانا طریقہ جو چلا آ رہا ہے بہت ہی اچھا طریقہ ہے زمین چاہے دھان والی ہو چاہے کپاس والی ہو چاہے کھالی آپ کی زمین پڑی ہو سب سے پہلے آپ نے اس کو دو حل دے کر اس کی ریج کر لینے سندھی میں ریج کہتے ہیں اردو میں پانی چھوڑ دینا پنجابی میں کہتے ہیں اور ملہم بھر بھری کا لینا وطر میں پھر اس میں آپ نے ڈی اے پی آدھی بھری آدھی بھری یوریا اور پچاس کلو بیج کے حساب سے چھٹا کر کے کلٹیویٹر سے اس کو ڈھام دیں دو حل لگائیں اچھے طریقے سے انشاءاللہ چھ سات دن میں جرمیریشن ہو جائے گی بہت اچھی جرمیریشن ہوگی یہ طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے گندم کو نہیں تھوڑی کاشت ہو رہی ہے جو میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں گندم تو ہزاروں سال سے کاشت ہو رہی ہے تو گندم کے یہی طریقے ہیں مگر میں یہ ہے کہ خاند بیج کی سیلیکشن ہے جو ہماری ایوریج سب سے اچھی دے گی اور زمین کی زرخیزی ہے اندھا دونی استعمالی کا نام نے ٹائم اور وقت دیکھنا ہے نیچرل قدرت کے کاموں میں ہاتھ نہیں دینا ہم نے قدرت نے جو ٹائم جس فصل کا رکھا اس کو اسی ٹائم پر ہم کاشت کریں گے نا تو کامیابی ہے لاسٹ میں جو سب سے بہتر اور اچھا طریقہ سب سے زیادہ ایوریج دینے والا طریقہ وہ آپ نے گوھر سے سننا ہے زمین آپ کی کوئی بھی ہو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا وطر حالت میں تیار کرنا چار پانچ حال دینے لیزر کروانا ہے سب کچھ کروا کے آپ نے زمین جب آپ کی خوب وطر میں تیار ہو جائے خوشک نہیں ہونے چاہیے وطر ہونے چاہیے چار اچھ زمین نیچے سے وطر ہونے چاہیے تو پھر آپ نے وہی ڈرل کاشت ایک ٹاپے میں خاد یوریا ڈی اے بھی مکس کرنی ہے ایک میں آپ نے بیج دینا ہے تو انشاءاللہ آپ نے وہ ڈرل کاشت کر دینی ہے سب سے بہترین طریقہ ہے سب سے بہتر ایوریج آسٹ اور پیدا بیارل دینے والا اور اس کی جرمینیشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کی اللہ نے چاہتا ہے آپ کی فصل بہت اچھی ہوگی یہ جو میں آپ کو ویڈیو دکھاتا رہا ہوں ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں تو کاش شروع ہوگی آج ایک تالیس سینٹی گریٹر پھر بھی یہ زیرو ٹیلج کاش کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کی فصل میں برکت عطا فرمائے میں نے آپ کو پانچ طریقے بتا دیئے ہیں انشاءاللہ ان طریقوں پر عمل کریں اللہ تعالی ہماری فصل میں برکت عطا فرمائے گا اس کے ساتھ ہی ہم مجھے اجازت دیں کل آپ کی ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا وہ علاقے دکھاؤں گا جہاں سب سے زیادہ ٹیلج کاش کیے جاتے ہیں